موسیقی الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ ناظرین کسی انسان کے لئے اور خاص طور سے ایمان والے انسان کے لئے اس سے زیادہ بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے فرشتوں نے اس کو اپنے پروں سے دھام رکھا اور اللہ کی رحمت نے اس کو چاروں طرف سے اپنے آبوش میں لے رکھا ہے اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سکون و اتنی نام تاریخ رکھا ہے یہ تین چیزیں کسی آدمی کو حاصل ہو جائیں ملائکہ اپنے پروں سے سایہ کر لیں اللہ کی رحمتیں اس کو ڈھاپ لیں اور اللہ رب العزت کی سکینت و سکون ان کے اوپر چاروں طرف سے سایہ پگن ہو جائے یہ فضیلت حاصل کرنے کے لئے آپ دنیا کی دولت بھی لٹا دینا تو آپ حاصل نہیں کر سکتے کسی دکان پر نہیں مل سکتا ہے کسی مول پر یہ دستیاب نہیں ہے کسی انسان کے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن میرے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ذکر الہی کے لئے کہیں بیٹھیں ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا اللہ کی وحدانیت کا اس کی یکتائی کا اس کی نعمتوں کا اس کے احسانوں کا تو فرشتے ان کو چھاروں طرف سے آ کر گھیر لے سایہ پگن ہو جاتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمائیں تو حدیث کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کو بیان فرمائیں تو اس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں تو کسی عمل سے ہمیں اگر چار چیزیں حاصل ہو جائیں تو وہ عمل کتنا اہم اور کتنی قیمت ہے اس کی اور وہ عمل کیا ہے جانتے ہیں ذکر الہی اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے کسی اور کام کے لیے نہیں ذکر الہی کے لیے اللہ کا ذکر اس کی وحدانیت کا تذکرہ اس کے احسانوں کا اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ جس سے اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو تو چار چیزیں ان آدمیوں کو حاصل ہوتی ہیں فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں انکھوں کا اللہ رب العزت کی رحمتیں ان کو چاروں طرف سے ڈھاپ لیتی ہیں اور اللہ رب العزت ان کے اوپر سکون تاری کر دیتا ہے ان کی ٹینشن کو مٹا دیتا ہے اور ایک چوتھی چیز جو ان تمام سے بڑھ کر ہے اللہ رب العزت اپنے مقرب بارگاہ فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر ان اشخاص کا تذکرہ فرماتا ہے دیکھو میرے بندوں کو صرف میرے ذکر کے لیے میرے احسانوں کے تذکرے کے لیے میری واحدانیت کے بیان کے لیے اکھٹا ہے جمع ہے ان کا کوئی اور مخصد نہیں ہے یہ چیز حاصل ہوتی ہے ذکرِ الٰہی سے تو کہیں پر بھی ذکرِ الٰہی کی مجلس ہو رہی ہے تو آپ جائیں اس میں شامل ہو بیٹھیں تاکہ اللہ کی رحمتوں سے آپ جھولی بھر چکیں فرشتوں کے جلوں میں آسکیں اللہ رب العزت سکون اور اطمینان آپ کے اوپر تاری فرمائے اور اپنے مقرب بارگاہ فرشتوں میں آپ کا ذکر کریں بڑی فضیلت کی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے ہمیں کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی